موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولنا محمد و علی آل سیدنا و مولنا محمد و بارک وسلم سلطان المشایخ نظام الحق والدین قدس اللہ سر العزیز کی بعض کرامتوں کا بیان جناب سلطان المشایخ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک دن ایک مجمع میں تشریف رکھتے تھے اور خاجہ محمود پٹوے بھی جو شیخ شیخ العالم فرید الدین قدس اللہ سر العزیز کے با اخلاص و بے ریاب مرید تھے اس مجمع میں موجود تھے اسنائی گفتگو میں خاجہ محمود بیان کرنے لگے کہ میں ابتدائی حال مخواب میں لطیف اور صاحب جمال صورتیں دیکھتا تھا اور اسی قسم کی بہت سی حکایتیں لگاتار بیان کرنے لگے سلطان المشایخ نے فرمایا کہ اس قسم کی باتیں اکثر ہوتی رہتی ہیں ایک دن میں چار پائی پر بیٹھا ہوا تھا کہ ایک فرشتہ چاند کی صورت میں آیا اور میری چار پائی کے پاس کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ ایک درویش دروازہ پر کھڑا ہوا ہے بعدہ فرمایا کہ چار شمبہ کے روز اس طبعہ کے وقت ایک نور آسمان سے نیچے اترتا ہے اور جب شمبہ کا دن ہوتا ہے تو آفتاب نکلنے کے بعد وہ نور آسمان کی طرف چڑھ جاتا ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص سلطان المشایخ کی خدمت میں کھانا لے گیا اس نائرہ میں اس کے دل میں خیال گزرا کہ اگر سلطان المشایخ اپنے دست مبارک سے میرے بوں میں ایک لکمہ دیں تو میری بڑی خوش قسمتی اور کامجابی کی دلیل ہے چنانچہ اس کا بیان ہے کہ جب سلطان المشایخ کی خدمت میں پہنچا تو اس وقت دسترخان اٹھ چکا تھا اور آپ پان چبا رہے تھے جو ہی میں حاضر ہوا آپ نے دہن مبارک سے پان نکالا اور دست مبارک سے میرے موں میں ڈال دیا اور فرمایا کہ لے یہ اس سے بہتر ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ چند عزیزوں کو سلطان المشایخ کی خدمت میں حاضر ہونے کا اتفاق پڑا ان میں ایک دانشمند بھی تھا جو حنوز سلطان المشایخ کی کرامت کا مطرف نہ تھا اتفاق سے ان عزیزوں نے آپ کی خدمت پیش کرنے کے لیے مختلف اقسام اور متعدد قیمتوں کی مٹھائیاں خریدیں اس دانشمند نے کہا کہ یہ مختلف خدیئے ایک جگہ جمع کر کے سلطان المشایخ کے سامنے رکھنا خادم سب اٹھا کر آپ کی نظر کرتے گا یہ کہہ کر اس نے رستانے سے تھوڑی سی خاک اٹھائی اور ایک آگز کی پڑیا بان کر اپنے پاس رکھ لی جب سب لوگ سلطان المشایخ کی خدمت میں پہنچے اور ہر شخص نے اپنی لائی ہوئی شرینی آپ کے سامنے پیش کی تو اس دانشمند نے بھی کاغذ کی پڑیا مٹھائی میں رکھتی خادم نے دستور کے موافق مٹھائی اٹھانی شروع کی اور اس کے ساتھ ہی کاغذ کی پڑیا بھی اٹھانے لگا سلطان المشایخ نے خادم کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اس پڑیا کو یہیں چھوڑتے کیونکہ یہ سرمائے خاص ہماری آنکھوں کے لگانے کا ہے سلطان المشایخ کی زبان مبارک سے یہ لفظ نکلتے ہی دانشمند نے توبہ کی اور آپ کی کرامت کا بدل مطرف ہوا ازامباد سلطان المشایخ نے اسے خلت خاص سے مشرف فرمایا اور دل جوئی کر کے ارشاد کیا کہ اگر تجھے وظیفہ یا روٹی کی حاجت ہے تو ہم سے بیان کرتا کہ ہم اس کا انتظام کر دے قاضی محید دین کاشانی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ میں گھر سے وضو کر کے سلطان المشایخ کی خدمت میں آیا چونکہ میں نے تجدید وضو نہیں کی تھی اس لئے میرے دل میں ایک طرح کی تشویش تھی سلطان المشایخ نے باطنی نور سے دریافت کر لیا اور مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ ایک مرتبہ سید اجل کا فرزند میرے پاس آیا ہر چند کہ میں اس سے باتیں کر رہا تھا لیکن حاضر نہیں پاتا تھا آخر کار میں نے کہا سید کیا حال ہے کہ میں تمہیں غائب دیکھتا ہوں جواب دیا کہ مقدوم میں نے گھر میں وضو کیا تھا لیکن دوسری مرتبہ نیا وضو نہیں کیا اور خدمت اکتس میں حاضر ہو گیا اس وجہ سے میرے دل میں تردد و تشویش ہے میں نے کہا سید جاؤ وضو کر کے آؤ اور فارغ البالی اور خاطر جمعی سے بیٹھو قاضی مہی الدین کشانی کہتے ہیں کہ جو ہی خواجہ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکل کر میرے کان میں پہنچے میں فوراں اٹھ کر اداو خدمت میں بجا لیا اور عرص کیا کہ مقدوم یہی میرا بھی واقعہ ہے آپ نے مسکرا کر فرمایا جاؤ وضو کر کے آؤ ایک دن دو جار سلطان المشاہ کی خدمت میں ساتھ ہو کر آئے ان میں سے ایک شخص نے بے احتیاطی سے وضو کیا تھا جب دونوں سلطان المشاہ کے پاس پہنچے تو سب سے پہلے جو بات سلطان المشاہ کی زبان مبارک سے نکل کر ان کے کانوں میں پہنچی وہ یہ تھی کہ وضو میں اچھی طرح احتیاط کرنا چاہیے کیونکہ الوضو سر من اسرار اللہ یعنی وضو خدا کے بیدوں میں سے ایک بید ہے قاضی محید دین کشانی رحمت اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ سلطان علاو دین کے عہد حکومت میں میں بے گناہ قید میں ڈالا گیا تھا جب میرے قید کے زمانہ نے دور کھینچا تو میں نے ایک شخص کی زبانی سلطان المشاہ سے کہلا بے جا کہ میں بغیر کسی جرم کے قید میں ڈال دیا گیا ہوں اور کوئی میری خبر نہیں لیتا اس صورت میں میں نہیں جانتا کہ میرا کیا حال ہوگا سلطان المشاہ نے میرے پاس تین کندوریاں بھیجی اور فرمایا کہ ان میں سے ایک کندوری روز مرہ کھا لیا کرو میں نے ایسا ہی کیا خدا کی شان کے تیسے دن مجھے قید خانہ سے رہائی ہو گئی مولانا وجہ الدین پائلی روایت کرتے ہیں کہ ایک تفاہ میں بیمار پڑا دک کا آغاس ہو گیا تھا طبیبوں نے متفق ہو کر مجھے مشورہ دیا کہ کسی ایسے باغ میں سکونت رکھوں جو لبے دریابا کیا ہو میں نے کہا کہ باغ میں تنہا سکونت کرنا دشوار ہے اور سلطان المشاہ کا مکان لبے دریا ہے میں وہاں جا کر چند روز رہ سکوں گا چنانچہ طبیب کی تجویز ہوئی دوائیں ساتھ لے کر سلطان المشاہ کے درے دولت تک حاضر ہوا جب میں سلطان المشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس وقت آپ روزہ افطار کر چکے تھے چونکہ موسم جاڑے کا تھا ایک شخص تازہ منڈیاں آپ کے لئے لایا تھا جسے آپ تذکہ کے طور پر تناول فرما رہے تھے مجھے دیکھ کر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم آؤ اس میں میرے ساتھ شریک ہو جاؤ چونکہ مجھے دک کی ابتدا تھی اور منڈی گرم ہوتی ہے اس لیے میں آپ کے ساتھ اول اول شریک ہوتے ہوئے ہچکچایا لیکن پھر آپ کے حکم کے بموجب شریک ہو گیا جب میں اسی جلسہ میں حضور سلطان المشاہ کے پاس سے اٹھا تو آپ نے تھا ہی کامل تندرست اور بلکل صحیح سالم پایا حتیٰ کہ اس کے بعد محتاج علاج نہیں ہوا مولانا بدر الدین جنہیں سلطان المشاہ کا رفیق بھی کہا جاتا تھا اور جو نوہائد منصف مزاج اور راستباز شخص تھے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک رات سلطان المشاہ کی دہلیز میں ایک اونٹ دیکھا جو کھڑکی کے باہر کی طرف سے آیا اور سلطان المشاہ کی حجرے کے مدسل کھڑکی کے نیچے کھڑا ہو گیا سلطان المشاہ اونٹ پر سوار ہوئے اور وہ آپ کو لے کر ہوا میں اڑ گیا میں یہ دیکھ کر بے خود ہو گیا اور جب ایک زمانہ گزر گیا تو ہوش میں آیا مکر نیند اچٹ گئی تھی ساری رات جاگتا اور چار پائی پر کروٹیں بدلتا رہا پچھلی رات کو صبح ہوتے دیکھا کہ وہی اونٹ آیا اور اسی کھڑکی کے نیچے کھڑا ہو گیا سلطان المشاہ نے کھڑکی کھولی اور حجرہ کے اندر تشریف لائے اور اونٹ لوٹ گیا قاتبِ حروف نے نہائیت مطبر اور سکہ لوگوں سے سنا ہے کہ شیخ نجم الدین صفحہانی پورے سات سال تک خانہِ کعبہ کے مجاور رہے انہوں نے حرم کے متصل اپنی سکونت کے لیے ایک مکان تیار کیا تھا جہاں سے بیٹھ کر ہمیشہ خانہِ کعبہ پر نظر پڑتی تھی شیخ نجم الدین کا اہلِ کمال کے زمرہ میں شمار کیا جاتا تھا اور آپ اولیاء اللہ میں بڑے رتبہ کے شخص تھے ایک دن مکہ کے مجاوروں نے آپ سے دریافت کیا کہ اس میں کیا حکمت ہے کہ آج سلطان المشایخ ایک عالم کے مقتداؤ پیشواہ ہیں اور بندگانے خدا کا مقصد پر پہنچاتے ہیں لیکن خانہِ کعبہ کی زیارت کو نہیں آتے اور حج کی دولت سے مشرف نہیں ہوتے شیخ نجم الدین نے فرمایا کہ سلطان المشایخ اکثر اوقات فجر کی نماز کے وقت خانہِ کعبہ میں حاضر ہوتے ہیں اور جماعت میں ہماری موافقت کرتے ہیں قاطبِ حروف ارز کرتا ہے ممکن ہے کہ یہ اونٹ جس پر سبار ہو کر سلطان المشایخ سیر پچھاتے تھے فرشتہ ہو جو قیب سے آتا اور سلطان المشایخ کو خانہِ کعبہ میں لے جاتا ہو قواجہ ابوبکر وراک جو حضرت سلطان المشایخ کے شرفِ قربت اور مسلحہ داری کے ساتھ مشرفوں میں مطاز تھے فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ سلطان المشایخ نے مجھے اپنا جبہ خاص انعیت فرمایا میں اس عطیہ اور بکشش کے شکرانہ میں چند چیزیں مرتب کرنے لگا کہ سلطان المشایخ کے حضور میں پیش کروں اسی حسنہ میں ایک شخص نے کہا کہ تم نے شکرانہ کا اس درجہ اعتمام کیا ہے کہ یہ جبہ ان کی قیمت میں برابر سرابر پڑے گا میں اس بات سے نہائیت منغسو پریشان ہوا لیکن جب میں اپنا مرتب کیا ہوا شکرانہ سلطان المشایخ کی خدمت میں لے گیا تو آپ نے خادم سے کہا کہ اس میں سے صرف سیر بھر گھی لے لو باقی واپس کرتو میں نے عرض کیا حضور یہ کوئی چیز نہیں ہے براہ انعیت جو کچھ میں لائیا ہوں اسے نظر قبول سے دیکھیں سلطان المشایخ نے مسکرا کر فرمایا کہ مبادہ کہ میرا جبہ ان کی قیمت میں برابر سرابر پڑے سلطان المشایخ فرماتے تھے کہ اس سے پیش تر میں غیاسپور سے کیلو کھری کی مسجد میں جمعہ کی نماز کے لیے باپیادہ جایا کرتا تھا ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ گرمی کا موسم تھا دوب نہائی تیز اور سخت پڑ رہی تھی گرمہ ہوایں بڑی تندی اور تیزی کے ساتھ چال رہی تھی اور رستہ دور کا تھا یعنی غیاسپور سے مسجد کیلو کھری تک پورے ایک کوس کی مسافت تھی اور ان تمام باتوں کے ہوتے میں روزے سے تھا چلتے چلتے میرا سر گومنے لگا اور پیاس کا اگل پا ہوا میں ایک دکان میں بیٹھ گیا اور خیال آیا اگر اس وقت کوئی سواری ہوتی تو اس پر سوار ہو کر مسجد تک پہنچ جاتا اس کے بعد فوراں ہی شیخ سادی کی یہ بیعت میرے دل میں گسری ہم دوستوں کی طلب میں سر کو قدم بناتے ہیں کیونکہ جو شخص اس راہ میں قدم کے ساتھ چلتا وہ منزل مقصود کو نہیں پہنچتا لہذا میں نے اس خطرہ سے توبہ کی اس کے تین دن بعد شیخ ملک جار پر ان کا خلیفہ میرے پاس ایک خوبصورت گوڑی لائا اور کہا کہ اسے قبول کیجئے میں نے کہا کہ تم خود درویش ہو تم سے یہ حدیعہ کیوں کر قبول کرو خلیفہ نے جواب دیا کہ آج تیسری شب ہے کہ شیخ ملک جار پران رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے خواب میں فرمایا ہے کہ یہ گوڑی فلان شخص کے پاس لے جا اور ان کی نظر کر سلطان المشاہد فرماتے ہیں کہ میں نے اسے جواب دیا کہ تمہارے شیخ نے بے شک ایسا فرمایا ہے لیکن تا وقتی کہ میرے شیخ اس حدیعہ کو قبول کرنے کی اجازت نہ دیں گے میں کبھی قبول نہیں کر سکتا چنانچہ جب رات ہوئی اور میں حسب معمول سویا تو جناب شیخ شیوک العالم کا دسرہ کو خواب میں دیکھا آپ مجھے فرما رہے ہیں کہ نظام ملک جار پران کی خاطر سے گوڑی قبول کر لو جب دوسرا دن ہوا تو پھر شیخ ملک جار پران کا خلیفہ آیا اور گوڑی پیش کی میں نے اسے خدا کا فرستادہ سمجھ کر قبول کر لیا اس روز سے پھر کوئی موقع ایسا نہیں ہوا کہ میرا گھر گوڑے سے خالی رہا ہو ایک عرصہ کے بعد میں نے وہ گوڑی اپنے بانچے خواجہ محمد کو دے دی جب سلطان المشاہ کی جہ نکل کر چکے تو قاضی مہیدین کاشانی نے فرمایا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یعنی جو شخص خدا تعالی کی جلتی دو اور گرمی میں پرستش کرتا ہے خدا تعالی اس کی تمام حاجتیں خطرات سے بڑھ لاتا ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک عزیز نے سلطان المشاہ کے روزے افطار کرنے کے وقت خیال کیا کہ اگر سلطان المشاہ اس پانی کا بکیا مجھے انائد کریں جس سے آپ روزہ افطار کریں گے تو میں جانوں گا کہ آپ صاحب کرامت ہیں اسی حسنا میں سلطان المشاہ نے افطار سے بچے ہوئے پانی کی نسبت فرمایا کہ یہ پانی اس عزیز کو دے دو چنانچہ اس نے فوراں توبہ کی اور اپنی لگزش سے استغفار کی جب سلطان المشاہ کانے سے فراغت پا کر بالا خانے پر تشریف لائے اور اپنے معمولی مقام پر بیٹھے تو اس عزیز کو دوسرے جاروں کے ساتھ طلب کیا جب سب خموشی کے ساتھ بیٹھ گئے تو سلطان المشاہ نے فرمایا عزیزو خدا تعالیٰ کا ایک بندہ ہے جس نے چالیس سال سے سیر ہو کر نہ کھانا کھایا ہے نہ پانی پیا ہے سلطان المشاہ نے فرمایا یہ بھی فرماتے تھے کہ جب میں ابتدائی عمر کے مرحلے تہہ کر رہا تھا تو اپنے دل میں عزم بل جزم کر چکا تھا کہ نہ تو کوئی کتاب لکھواؤں گا نہ قیمتاً مول لوں گا اتفاقاً اسی زمانہ میں ایک شخص میرے پاس امام غزالی کی اربعین لیا جس کی وضاقہ تھا مجھے بہت ہی اچھی معلوم ہوئی میں نے اپنے دل میں کہا کہ میں اہد کر چکا ہوں کہ کوئی کتاب قیمتاً نہ لوں گا اگرچہ یہ کتاب نہائیت اندہ اور خوبصورت ہے لیکن میں اپنے اہن سے پھر نہیں سکتا یہ سوچ کر میں نے کتاب کو واپس کر دیا مگر اس کے ساتھ ہی گزرنے پائے تھے کہ وہی کتاب میرے پاس ہدیت آنائی میں نے فوراً قبول کر لیا اور شکر خدا بجاہ لیا ایک دفعہ سلطان المشایق کی خدمت میں ایک شخص آیا دیکھا کہ درویشوں اور خدمتگاروں کا حال نہائیت تباہ ہے شب و روز ناکام جابی میں گزرتے ہیں اور فقر و فاقہ کی وجہ سے برے حال میں ہیں اس نے سلطان المشایق سے ارز کیا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں حضور کو سونا بنانا سکھا دوں تاکہ ہر روز سونے کا ایک ٹھیر آپ کے پاس موجود رہے اور آپ کے خدمتکار راحت و آرام سے زندگی بسر کریں سلطان المشایق نے جواب دیا کہ رنگ امیزی عیسائیوں کا کام ہے اور سونا بنانا یہودیوں کی صفت ہے محمدیوں کے نزدیک ذر بنانا حقیقت میں ذر دروی ہے ہمیں دنیاوی مال و دولت کی طرف میل ہے نہ فانی سونے کی خواہش دنیا کے جاہ جلال کی حاجت ہے نہ اقبہ کی خواہش بلکہ ہم اپنی تمام حاجتیں اور مرادیں قاضی الحجات سے چاہتے ہیں کیونکہ وہی ہمارا مقصود و مراد ہے دنیا کس کام آئے اور فردوز کیا ہے ایک راستباز اور صادق القول عزیز نے سلطان المشایق و خواب میں دیکھا کہ آپ بہشت میں ایک مرسا و مکنلف تخت پر جلوہ آ رہا ہے اور اس خواب دیکھنے والے سے فرما رہے ہیں کہ حق طالعہ مجھے ہر روز وظیفہ انعید کرتا ہے یہ شخص سلطان المشایق کی حیبد و خوف کی وجہ سے دریافت نہ کر سکا کہ وہ وظیفہ کیا ہے اور اس وظیفہ سے کیا مراد ہے لیکن خود سلطان المشایق نے اس کی تشریح اس طرح بیان کرنا شروع کی کہ حق طالعہ دنیا میں جو خلق کو مجھ سے وظیفہ دلواتا تھا اس کو قبول فرمایا اور اپنے فضل و کرم سے اس وظیفہ کے عوض ہزاروں دوز کی میرا وظیفہ مکرر کی ہے جن میں سے ایک کافی تعداد روز مرہ مجھے بخشتے ہیں ایک اور عزیز نے ایک ہکائت نکل کی کہ میں اپنے قصبہ سے سلطان المشایق کی زیارت کرنے کے لیے روانہ ہوا رستہ میں میرا گزر قصبہ پوندی پر ہوا جب میں اس قصبہ میں پہنچا تو خیال پیدا ہوا کہ یہاں بھی ایک کامل درویش شیخ موہن سکونت رکھتے ہیں ان سے بھی ملاقات کرتا چلو چنانچہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا فرمایا کہا جانے کا قصد ہے میں نے کہا سلطان المشایق کی خدمت میں کہا جب تم وہاں پہنچو تو سلطان المشایق کو میرا سلام پہنچا کر کہنا میں وہی شخص ہوں جو ہر شبہ جمعہ کو خانہ کعبہ میں آپ سے ملاقات کرتا ہوں چنانچہ جب میں سلطان المشایق کی خدمت میں پہنچا اور سعادت قدم بوسی حاصل ہوئی تو میں نے ارز کیا کہ قصبہ بھوندی میں ایک درویش رہتے ہیں انہوں نے آپ کو سلام کہا ہے اور فرمایا ہے کہ میں وہی شخص ہوں جو ہر شبہ جمعہ کو خانہ کعبہ میں آپ سے ملاقات کرتا ہوں سلطان المشایق اس کی اس بات سے مونگس ہوئے اور فرمایا کہ بے شک وہ درویش قابل و لائک ہے لیکن افسوس زبان کو اپنے قبضہ میں نہیں رکھ سکتا خواجائے منحاج جو سلطان المشایق کا ایک مخلص و بیریا موتکت اور جان نسار مریب تھے بیان کرتے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ مجلس سمام منکت کرنے کا اتفاق پڑا میں عرص کیا کہ میں مجلس سمام مرتب کرنا چاہتا ہوں فرمایا اچھا ہے بہتر ہوگا چنانچہ میں نے شیخ شجوخ العالم فرید الحق والدین کے بلند قبال پوتوں اور دیگر یاروں کو غیاس پر بلایا ابھی شہر کے دوستوں عزیز تشریف نہیں لائے تھے کہ ہر شخص نے تقاضی شروع کر دیا کہ قوال حاضر ہیں آپ اجازت دیجئے کہ گانا شروع کریں میں نے معصد کی ہنوز بہت سے یار دوست نہیں آئے ہیں اور کھانا تیار نہیں ہوا ہے بہتر ہوگا کہ ذرا توقف فرمائے لیکن اہل مجلس نے میری اس معذرت کو رقبت کے کانوں سے نہیں سنا اور سختی کے ساتھ فرمایا کہ راک چھیڑنے کی اجازت تو ورنہ ہم جاتے ہیں کھانا تیار نہیں ہے تو ہم بزار سے کھانا مانگائے لیتے ہیں چنانچہ انہوں نے جٹ آدمیوں کو دوڑا دیا اور کھانا مگا کر خود کھایا اور دوسرے لوگوں کو بھی دیا سماہ چھڑ گیا لیکن کسی طرح کا ذوق و شوق پیدا نہیں ہوا میں نہایت تشویش و تردد میں تھا کہ مجلس بے ترتیب اور درہم برہم ہوئی جاتی ہے اسی ناکواری کی حالت میں میں سر نیچے کی یہ بیٹھا تھا کہ دفعتن سر اوپر اٹھایا دیکھتا ہوں کہ جناب سلطان المشایخ اور اس کے دروازہ پر کھڑے ہوئے ہیں میں یہ دیکھ کر اپنے آپے سے باہر ہو گیا اور جب گوش میں آیا تو سماہ سے سخت متاثر تھا آنکھ اٹھا کر ادھر ادھر دیکھتا ہوں تو شہر کے دوست و آشنا بھی رونکے افروز مجلس ہو رہے ہیں جب میں سلطان المشایخ کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ تمام کیفیت عرض کی تو آپ نے اس کی تصدیق کی اور فرمایا جس مقام پر اس ضعیف کے یار دوست ہوا کریں انہیں چاہیے کہ اس ضعیف کو حاضر تصور کر لیا کریں یہی خاجہ منحاج جن کا ابھی ذکر ہوا ہے کہتے تھے کہ ایک رات کو میں سلطان المشایخ کے گھر میں تھا خدام نے آپ کی چار پائی باہر بچھا دی تھی اور سونے کا لباس اس پر اراستہ کر دیا تھا جماعت خانہ کے زینہ اور سلطان المشایخ کی چار پائی پر ایک بھیگا ہوا کپڑا پڑا ہوا تھا شب کا ایک بڑا حصہ گزر گیا تھا کہ سلطان المشایخ کی چار پائی کے اوپر سے نور کا ایک ستون نمودار ہوا جو بڑھتے بڑھتے آسمان سے باتیں کرنے لگا اور جس کی روشنی سے جماعت خانہ کا سہن اور دریا کے کنارے روشن ہو گئے مجھ پر ایک ایسی حیبت تاری ہوئی کہ میں ایک گوشہ میں جا کر چھپا اور اپنے تہیں سویا ہوا ظاہر کیا ایک دفعہ شیخ نور الدین فردوسی نے اپنے تین جاروں کو سلطان المشایخ کی خدمت میں بیچا اور ان کی معرفت آپ کو پیام دیا کہ میں نے شیخ شجوخ العالم فرید الحق والدین کی روح کو صفحہ پہنچانے کی گھر سے کھانا تیار کیا مہربانی فرما کر قریب کھانا پر تشریف لائیے لیکن جس وقت جتینوں شخص راستہ میں تھے تو ان میں سے ایک نے کہا تھا کہ اگر سلطان المشایخ شیخ ہیں تو مجھے کوئی ایسی چیز دیں جو کھانے کے قابل ہو دوسرے نے کہا تھا اگر مجھے کوئی کپڑا دیں تو جانوں کہ شیخ ہیں تیسرے نے کہا تھا کہ بھائیو بزرگوں کا انتحان اچھا نہیں ہے تم کسی بات کا اندیشہ نہ کرو اور خلوص کے ساتھ ان کی خدمت میں حاضر ہو چنانچہ جب یہ لوگ سلطان المشایخ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شیخ نور الدین کا پیام دیا تو آپ نے فرمایا آج ہم نے یہی کھانا تیار کیا ہے اس لیے ہم وہاں نہیں جا سکتے اگرچہ ہم بظاہر تم تک نہیں پہنچ سکتے لیکن ہمارا دل تمہارے ساتھ متعلق ہے انوز یہی باتیں ہو رہی تھی کہ ایک شخص ایک دہی کی ہنڈیا اور چار روپے نقد لیا سلطان المشایخ نے خادم سے اشارہ کیا کہ یہ نقدی اس شخص کو دے دو اور اشارے سے اس شخص کو بتا کر فرمایا کہ تُو نے کھانے کی قابل کوئی چیز مانگی تھی اور دل میں چاندی کا قیال تھا ازہاباد خادم سے فرمایا کہ کپڑا لاکر اس دوسرے شخص کو دے دو پھر تیسرے شخص کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ بزرگوں کے قدمت میں اسی طرح آنا چاہیے جس طرح تُو آیا ہے یہ کہہ کر دو روپے اسے بھی انعید فرمائے کاتبِ حروف ارض کرتا ہے کہ شیخ نور الدین فردوسی کو سلطان المشایخ کی قدمت میں چندہ اخلاص نہ تھا بلکہ اس کے دل میں آپ کی طرف سے ایک طرح کا رشک تھا جسے وہ ہوبیشہ خوشیدہ رکھتا تھا جب وہ شہر سے آیا تھا تو کیلوکری کی حدود میں جمنا ندی کے کنارے اپنی سکونت کے لیے ایک مقام مرتب کیا تھا اور اسے پھل پھولدار درختوں سے خوب سجایا تھا شیخ نور الدین کے لڑکوں کو جو نوخاستہ جوان تھے اور ان کے خام تبا مریدوں کی سلطان المشایخ کے غلاموں اور موٹکدوں سے اداوت تھی اکثر ایسا ہوتا تھا کہ یہ لوگ کشتی میں سوار ہو کر گاتے ناچتے سلطان المشایخ کے گھر کے نیچے سے گزرا کرتے تھے ایک دن کا ذکر ہے کہ یہ لوگ نماز فجر کے بعد کشتی میں سوار ہو کر اپنی جمعیت کے ساتھ گاتے اور ناچتے ہوئے سلطان المشایخ کے مکان کے آگے سے گزر رہے تھے اس وقت جناب سلطان المشایخ جماد خانہ کے زینہ پر مشغول بیٹھے تھے اور کاتب الحروف کے والد بزرگوار بھی اسی مجلس میں حاضر اور سلطان المشایخ کے آگے معدب کھڑے تھے جب کشتی والے شورو گل مچاتے اور سماؤ رکس کرتے ہوئے سلطان المشایخ کی نظر مبارک کے سامنے آئے تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ ایک شخص سالحہ سال سے اس کام میں خون جگر کھا رہا ہے اور اپنی جان اس راہ میں قربان کر رہا ہے اور دوسرے نوخاستہ اور ناتجربہ کار لوگ کہتے ہیں جو کہتے ہیں تو کون ہے کہ ہمارے ساتھ برابری کا دعویٰ کرتا ہے یہ کہہ کر آپ نے اپنا دست مبارک آس دین سے نکال لیا اور ان کی طرف اشارہ کیا شیخ نور الدین فردوسی کے فرزندوں کی کشتی اسی شورو گل کے ساتھ جو ہی اپنے مقام پر پہنچی اور وہ لوگ کشتی سے اترتے وقت شورو گل مچانے کے ارادہ سے لوے دریا آئے کہ فوراں کشتی کو غیر معمولی جنبش ہوئی اور سب کے سب اسی وقت دریا میں ڈوک گئے کاتبِ حروف نے یہ ہکایت سید السادات سید حسین اپنے امہ بزرگوار سے سنی ہے اور وہ کاتبِ حروف کے والدِ بزرگوار سے روایت کرتے ہیں مسلح بقال کا فرزند تباوت کا پیشہ کرتا تھا اور سلطان المشاہد کا مرید تھا جب سلطان المشاہد کے زیارت کے لیے جاتا تو آپ اسے دن ہی کو واپس کر دیتے اور شب کو اپنے پاس نہ رکھتے انجامکار اس نے سلطان المشاہد کے در دولت پر حاضر ہونا چھوڑ دیا مولانا علی شاہ چاندار کہتے ہیں کہ میں نے اس سے مل کر کہا کہ یہ تو اچھا نہیں کرتا ہے ہر مہینے ایک بار ضرور حاضر ہوا کر اور سلطان المشاہد کی پائے بوسی کی سعادت حاصل کیا کر دن میں آپ کی خدمت میں رہا کر اور شب کو کسی اور کے گھر میں گزار دیا کر لیکن میرے کہنے سے وزرہ بھی متاثر نہیں ہوا اور اس کے بشرا میں ملالو بیرزائی کے اثار میں نے نمائع دیکھے چند روز کے بعد اس کا پاؤں برم کر آیا اور درد کی وجہ سے نہائیت بے قرار ہوا مولانا علی شاہ کہتے ہیں کہ میں نے دوبارہ اس سے کہا کہ سلطان المشاہد کے رنجیدہ ہونے کے باعث یہ تکلیف لاحق ہوئی ہے اس نے میری اس بات کو تسلیم کیا اور اجز کرنے لگا اذا آباد کثیر تعداد مبلغ مجھے دیئے کہ تم انہیں سلطان المشاہد کی خدمت میں لے جاؤ اور میری جانب سے معذرت کرو چنانچہ میں سلطان المشاہد کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ قیفیت عرض کی سلطان المشاہد منگس ہوئے اور مجھ سے مو پھیر لیا جب میں آپ سے رخصت ہو کر آیا تو اس طبیب کا انتقال ہو چکا تھا قاتب حروف نے خواجہ مبارک گوپا موی سے سنا ہے جو ایک آلہ درجے کے عزیزوں میں شمار کیے جاتے تھے کہ میں جس مرتبہ کسپا گوپا موی سے سلطان علاودین کے پاس آتا تو مجھے اس کے دربار میں ایک مکنلف خلط جیسا کہ بادشاہ پہنتے ہیں عطا ہوتا اور اس قسم کا خلط گویا میرے لیے معمولی ہو گیا تھا یہاں تک کہ میں ایک مرتبہ سلطان کے دربار میں آیا اور اس نے اس طفح مجھے معمولی خلط نہیں دیا بلکہ صرف ایک سفید چادر کی فرد انہت کی جس کے وجہ سے میں نہایت مقدر ہوا اور رنج و گصہ میں برا ہوا سلطان المشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا پائی بوسی کے بعد آپ نے میری طرف رخے مبارک کر کے فرمایا بادشاہ کا تحفہ عزیز ہوتا ہے اگرچہ دینار ہو یا کوڑی ہو اس بیعت کے سنتے ہی مجھے ایک فرد حاصل ہوئی اور دل کی خلش بلکل مٹ گئی الحمدللہ ایک مرتبہ ایک دانشمند نے سلطان المشاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں لیکن سلطان المشاہ نے نور باطن سے معلوم کر لیا کہ یہ کسی اور وجہ سے آیا ہے ہرچند اس نے بیعت کے لیے الہاؤ اسرار کیا لیکن سلطان المشاہ نے اس کی بیعت لینے سے انکار کیا اور فرمایا سچ بتا دے تو کس نیت سے آیا ہے اس نے ارز کیا واقعی بات یہ ہے کہ ناغور میں میری ایک زمین ہے جس پر اس موزہ کا صوبہ مجھے قبضہ نہیں کرنے دیتا اور مضاہمت کرتا ہے سلطان المشاہ نے فرمایا اگر میں تجھے ایک رکہ لکھ کر دے دوں تو تو بیعت کا ارادہ ترک کر دے گا کہا بہتر ہوگا آپ نے اس وقت وہاں کے صوبہ کی طرف ایک رکہ لکھ دیا اور اس کی گرس حاصل ہو گئی سلطان المشاہ فرماتے ہیں کہ ایک تفہہ میں مولانا رشید نقزی کی زیارت سے فراغت کر کے واپس آتا تھا ان کے خطیرہ کے متصل ایک کوچہ پڑتا تھا وہاں میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ مست اور نشاوازوں کی طرح جومتا ہوا آتا ہے اور نہائیت بے ذابطگی کے ساتھ آتا ہے اس کی یہ حالت دے کر میرا دل میں خطرہ گزرا کہ مبادہ اس شخص سے مجھے کوئی صدمہ پہنچے چنانچہ میں اس خیال سے دوسری طرف مڑ گیا وہ بھی مجھے دوسری طرف جاتے دیکھ کر رستہ سے منحرف ہوا اور جس طرف میں مڑا تھا اسی طرف روانہ ہوا آخر کار میں نے خدا تعالیٰ کی طرف گریس کیا اور کارساز حقیقی طرف التجاہ لے گیا اتنے میں اس شخص نے مجھے آ لیا اور سلام کر کے معانکہ کیا میرے سینہ کو بوسا دیا اور کہا الحمدللہ کہ اس سینہ میں ہنوز مسلمانی کی بو آتی ہے یہ کہہ کر چلا گیا جب میں نے مڑ کر دیکھا تو کسی ہی کو نہیں پایا اور وہ دفاتاں غائب ہو گیا لیکن شیخ نصیر الدین محمود اس روایت کو یوں نکل کرتے ہیں کہ سلطان المشاہد فرماتے تھے ایک دن میں دروازہ پھل کے نزدیک چلا جاتا تھا اور نہائیت مجوسی اور نا امیدی کی حالت میں تھا اور اپنے دل میں کہتا جاتا تھا نظام تو کہاں اور خدا کی محبت کہاں اسی نیت سے میں شیخ رسان کے روزہ پر پہنچا اور وہاں چلہ میں بیٹھا جب چلہ تمام کر چکا تو وہاں سے واپس آنے کا قصد کیا شیخ رسان کے روزہ پر ایک خوشک درخت تھا جو اس چالیس روز کے عرصہ میں میرے دیکھتے دیکھتے ہرا اور تازہ ہو گیا تھا چلتے وقت میں نے شیخ رسان کے روزہ کے سامنے کھڑے ہو کر ارز کیا کہ شیخ اس خوشک درخت کا حال چالیس روز میں بدل گیا لیکن میری حالت اس عرصہ میں ذرا بھی نہیں بدلی یہ کہہ کر میں گھر کی طرف روانہ ہوا اسنائی راہ میں ایک شخص کو دیکھا کہ لڑکڑاتا ہوا چلا آ رہا ہے مجھے خیال پیدا ہوا کہ یہ شخص مست ہے اور نشاہ میں جومت آتا ہے میں اس سے بچ کر دوسری طرف مڑ گیا لیکن اس نے میری ہی طرف میل کیا یہاں سے بھی منحرف ہوا اور اس نے اس طفع بھی میرا پیچھا کیا اس وقت میں نے دل میں کہا نظام اب خدا کی طرف گریز کر اور اس کی جناب میں التجاہ لے جا یہ سوچ کر میں خود اس کی طرف پڑھا اور جب نزدیک پہنچا تو دونوں ہاتھ اونچے کیے اور اس شخص کے گلے لاکیا اس کے سینہ اور مو سے اتر کی خوش بغاتی تھی حالت موانکہ میں اس شخص کی زبان سے نکلا کیا سوفی تیرے سینہ سے محبت خداوندی کی بغاتی ہے یہ کہہ کر غائب ہو گیا اسلام علیکم پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل سوفی سما کی پلی لسٹ میں جائیں یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسز پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں جزاک اللہ خیر